جنت اپی امی چاہے لیا ہوں آپ کے لئے دیکھو اب تم بچی نہیں ہو تم شادی شدہ ہو گئی ہو تمہارے سامنے ہم رائلہ کو ہسپتال لے کے گئے کس قدر پریشانی تھی تم نے دیکھی نا ارے تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمیں فون کرتی ہماری خیریت پوچھتی تم نے اٹھا کے فون کر دی اپنے گھر والوں کو اور ان کو بلا لیا اپی امی میں نے میں نے نہیں بلایا تو پھر وہ کیسے آگئے ظاہر ہے تم نے ان کے سامنے رونا دھونا پیتا ہوگا تب ہی تو چلیا ہے وہ لوگ ٹھیک ہے سو بسم اللہ دس دفعہ ہیں تمہارے گھر والے لیکن تم خود سوچو نا کس قدر پریشانی تھی تمہیں ہسپتال سے لے کر آئے ہیں ہم خود پریشان تھے انسان تھوڑا ذہنی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے کچھ سوچتا ہے ارے انسان اپنے آپ کو دیکھے گا یا آنے والے مہمانوں کو لیکن نہیں آفا پلیز چننت تم جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹھا اس کی چھوٹی سی عمر میں شادی ہو گئی ہے لیکن ہے تو وہ بچی ہی نا میں تمہاری ساری باتیں مانتی ہوں لیکن مجھے اس کی دادی کی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے فون کر کر کے رو رہی تھی ہلکان ہو رہی تھی اور اکیلی تھی ارے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا آفا اب جانتی تو ہے جنت کی دادی کو ایک بات بتا دوں رہلا تمہیں میں تم اسے خراب کر رہی ہو ارے بھائی دو باتیں تمہیں کیا سنانی ہیں تم تو کمرے میں ہی آکے بیٹھ گئی ہو وہ میں بیلز انپیک کر رہی تھی بس ہاں تو ہو گئے نا انپیک اب آجو باہر چی دیکھو جنت لار پیار اپنی جگہ لیکن گھر گریستی سنبھالنا تو ہر لڑکی کا کام ہوتا ہے یہ بات تو سکھائی ہوگی نا تمہاری دادی نے جی سکھائی تھی ویسے بھی رہے لگی اب تبیت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے اسے کینسر بتایا ہے کیا کینسر اب یہ بات جا کر کسی کے سامنے کہنا دینا اب آجو باہر بہت ہو گیا نا اشک بے پرواہ پیر اور مانگل رات آٹھ بجے سیرک رین انٹرٹیمنٹ پر